عزیز آن محترم اس وقت مدارس اور علماء دونوں طرف سے ذرمے ہیں کچھ لوگ ہیں جو انہیں دشمنے ازاداری قرار دیتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جو انہیں دشمنے انقلاب قرار دے رہے ہیں اسی طرح کی ایک گفتگو ذرا ملاحظہ فرمائے گی مدارس جو زیادہ تر اکثریت بلکہ سارے اتفاقن کہا جا سکتا ہے کہ وہ سب کے سب خمس کے پیسے سے اور وجوہات شرعیہ سے قائم ہوئے ہیں کسی کی وراثت سے نہیں ہوئے ہر چند کچھ ارازی لوگوں نے اپنی وراثت سے وقف کی ہیں لیکن ان مدارس کے امارتیں اور ان مدارس کے اندر نظام وہ سارا ان شرعی وجوہات اور رقومات سے تشکیل پایا ہے باوجود اس کے کہ اہل البیت علیہ السلام کے مال سے اور مال امام سے امام اثر کے مال سے یہ سب کچھ یہ دھانچے بنے ہیں یہ تعلیم کے مراکز بنے ہیں تربیت کے مراکز بنے ہیں ان کے اندر ازاداری کے پہلو سے تعلیم شامل نہیں ہے خطابت سکھاتے ہیں طالب علموں کو لیکن اس لیے نہیں کہ ازاداری کو فروغ ملے بلکہ خطابت ذریعہ معاش ہے خطابت تجارتی بنیادوں پر کمرشل بنیادوں پر چونکہ خطابت سے معاوضہ ملتا ہے پیسے ملتے ہیں اور فیسے ملتے ہیں اس لیے مدارس یہاں تک تو کرتے ہیں کام خطیب تربیت کرتے ہیں لیکن یہ خطیب جا کر معاوضہ لے کر خطابت کرتے ہیں پیسہ لے کر امام حسین کا نام لیتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں مصاحب پڑھتے ہیں مدارس نے اس معاملے میں اس کو اپنا فریضہ نہیں جانا سمجھیں دینی تعلیمات کا آخیاء کرنا اور اسوائے اہل بیت اور صیرت آئیم اعتہار کو بیان کرنا اور ان کی تعلیم دینا اس سے یتیمان اہل محمد کی پرورش کرنے کے برابر قرار دیا گیا ہے جبکہ یہ شخص ان کا ایک بطیرہ ہے یہ لگا تار کیا تو وہ باتیں کرتے ہیں جو ہماری مکتب میں ہمارے ہی خلاف استعمال کی جاتی ہیں نیا موضوع ملتا ہے یا یہ وہ موضوع فراہم کرتے ہیں کہ جو لوگ ہم میں سے ہیں اور یا ہمارے مخالفین میں سے ہیں وہ ان چیزوں کو یوز کرتے ہوئے ہمارے ہی خلاف ایک بیانیہ تشکیل دیتے ہیں انہیں کی اس طرح کی بے شمار گفتگو جو ہمارے دوسرے اخباری حضرات ہیں وہ اس پر نشر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے مدارس میں اور اس طرح سے مدارس میں تمام دار علوم سر انجام دیا جاتے ہیں اب سوال یہ ہے کیا مجالس کی کیا اہمیت نہیں ہے مجالس کی بہت اہمیت ہے جناب فیدہ اسلام علیہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے اس قوم کی عارضوں کی تھی اور مجالس کو برپا کرنا یہ تو جناب سیرت حضرت زینب اسلام علیہ علیہ تھی اور حضرت وعدہ یہاں تک معاملہ نہیں رکھتا دوسری بات یہ ہے کہ کیا لوگوں کو جو لوگ مجالس پڑھ رہے ہیں انہیں حدیعہ دینا کیا جائز ہے یا نا جائز ہے اس کے بارے میں دو باتیں جو ہے وہ عرض کی جاتی ہیں تو تمام آئیم مراجع کے مطابق یہ فتوہ ہے کہ یہ بلکل جائز ہے اور یہ دینا احسن ہے دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس میں ہمیں آئیمہ اتحار علیہ السلام کی سیرت سے کوئی ایسے واقعات ملتے ہیں تو اس کا جواب ہے جی بلکل ملتے ہیں بے شمار واقعات ہیں کہ کسی نے امام کے لیے ایک وسیدہ لکھا اور امام نے اسے حدیعہ کیا اور امام لوگوں کو بھلاتے تھے انہیں سیرتے انہیں آئیل محمد کے مسائب بیان کرنے کا کہتے تھے اور پھر خود زارو قدار روتے تھے اور اس رونے کے بعد امام انہیں حدیعہ فراہم کرتے تھے تو یہ ان شخص کا ایک قرآنہ وطیرہ ہے پہلے یہ ذاکروں کے خلاف تھے اور یہ تمام اتحارات ذاکروں پر لگاتے تھے آج کل انہوں نے خود صرف سے ہاتھ تھوڑا ہلکا کیا ہے تو آج کل یہ ادھر جا رہے ہیں جدھر جانا ایک تباہی کا مترادف ہے آپ امام خمینی کی بہت بات کرتے ہیں امام خمینی نے کہا تھا اگر یہ مجالی سے رضا داری نہ ہوتی تو آج تک ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اسی کربلا اور رضا داری کی وجہ سے ہے تو حضرت بات وہی راجہ ناصر صاحب والی ہے کہ بس کر دو بس کر دو روز نیا حملہ ہر روز نیا نشتر کبھی مراجع کے نام پر کبھی تقرید کے نام پر کبھی کسی نام پر کبھی انقلاب کے نام پر کہاں تک جانا ہے اور کس طرح جانا ہے یہ تمام لوگ جو مجلس امام حسین برپا کرتے ہیں یہ اپنے ایک ایک پائی کے اخراجات کا حساب دے سکتے ہیں مگر کیا آپ بھی اپنے آپ کو کبھی کٹہرے میں لائیں گے کہ آپ نے یہ جو دوفانے بدتمیزی کیا ہوا ہے آپ کو یہ فنڈی کہاں سے آتی ہے کن لوگوں کا آپ نام لیتے ہیں کہ یہ شیخ برادران لہور کے ہمیں تعاون کرتے ہیں ان لوگوں کی تو اپنے جو پروجیکٹس ہیں وہ بھی اتنی بڑی اور اتنی استطاعت کے نہیں ہیں یہ لوگ تو اپنا یہ سالہ سال محنت کرتے ہیں اس کے بعد اس سے ذکر امام حسین علیہ السلام نققت کرتے ہیں یہ لوگ ان لوگوں کو حدیعہ دیتے ہیں جو لوگ امام کا کے ذکر کرتے ہیں امام کی سنت کا حیاء کرتے ہیں ازاداری کے فروغ کا باعث بنتے ہیں آپ بتائیں حضرت آپ چاہ کر رہے ہیں آپ اس سارے سیٹ اپ کو استعمال کرتے ہوئے کیا تربیہ دے رہے ہیں اور کس کے لئے کام کر رہے ہیں اور کیا کام کر رہے ہیں شکریہ